بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دو نمازوں کے درمیان کے گناہ مبخش دیے جاتے ہیں ابن ماجہ میں اس روایت کے بارے میں ذکر ہے کہ ہر خوشک اور تر چیز گواہی دے گی تو گویا اس میں جن و ان حوانات جمادات سب ہی شامل ہیں تو خود ہی سوچ لیجئے کہ آج کل لاؤڈ سپیکرز کی آواز کی وجہ سے آزان کی آواز کتنی دور تک جاتی ہے دوستو اسی طرح سے بخاری شریف کی روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگوں کو آزان اور پہلی سب کے عجر و ثواب کا علم ہو جائے تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے قرآن دازی بھی کرنا پڑے تو وہ ضرور کریں گے اس حدیث سے بھی آزان کے بے پناہ عجر کا ذکر ملتا ہے جو گرچے بیان نہیں ہوا لیکن اس کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو آزان کا عجر معلوم ہو جائے تو وہ آزان دینے کے لیے اپنا نام قرآن دازی سے نکالنے کے لیے بھی گریز نہ کریں گے دوستو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب کہ کتے آزان کے وقت ہی کیوں روتے ہیں ناظرین محترم آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی فجر کی آزان ہوتی ہے تو اکثر اوقات کتے آزان کے ساتھ رونے جیسی آوازیں نکالتے ہیں اور اسمان کی جانب مو کر کے روتے ہیں بعض اوقات کتے فجر کے علاوہ باقی ازانوں کے ساتھ بھی ایسی ہی آوازیں نکالتے ہیں اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں کہ کتے ایسا کیوں کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کتے ایسا کیوں کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوکلکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے دوستو ازان کی پکار ہم دن میں پانچ وقت سنتے ہیں اور ہر نماز سے پہلے ازان کے ذریعے نماز کے لیے بلائے جاتا ہے یہ اسلامی احکامات میں سے ایک احکام ہے ازان کی کیا اہمیت ہے اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا حیرام کن موٹسہ کیا ہے جو اللہ کی بڑائی اور عظمت کی واضح دلیل ہے اس بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں ناظرین و سامین کتے ازان کے ساتھ کیوں روتے ہیں تو یاد رہے کہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ رات کے اوقات میں اکثر شیاطین اور شیطانی جنات وغیرہ اس کائنات میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ان کا یہ گھومنا رات کو ہی ہوتا ہے اور جیسے ہی موزن فجر کی ازان کے لیے اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا ہے تو یہ شیاطین اس آواز کو سنتے ہی بھاگنے لگتے ہیں جب یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو کتے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں جیسے کہ رو رہے ہیں اور شیاطین کے یوں بھاگنے کا ذکر ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ موزن جب آزان دیتا ہے تو اس کی آواز سن کر شیطان خروج ریہ کی آواز کرتے ہوئے بھاگتا ہے یاد رہے کہ انسانی نظر سے اللہ نے بہت سی باتوں کو پشیدہ رکھا ہے لیکن بعض جانوروں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں مثلاً عذابِ قبر کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں بھی روایت ہے کہ مردے کی چیخ و فکار کی آواز کو انسان کے علاوہ باقی مقبکات بھی سنیتی ہیں اور کتہ بھی انہی جانوروں میں سے ہے جو کہ جنات اور شیاطین کو دیکھتا ہے اس لیے یہ ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتا ہے یہ تھا جواب اس سوال کا کہ کتہ آزان کے وقت روننے کی آوازیں نہیں نکالتا ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اندین جنگ پور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ